اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر کھڑ اگر آپ یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں یاسر بڑھ دکھا دیتا ہے دوستو آج میں اپنے کالونی سیٹ اپ پر موجود اور بہت سی خاص ہی ہے آپ لوگوں کو بتانی ہے اور تھم نیل سے بھی کچھ آپ کو اندازہ ہو گیا اپنے کالونی جو ہے الحمدللہ پٹھے جو ہے سیلف پر آ چکے ہیں اور سیلف پر آنا اس طرح ہوا ہے کہ ان کی چونچے تقریباً کلیئر ہوتی جا رہی ہیں لیکن اگر سیلف کی بات کی جائے تو میرے پٹھے جو تھے وہ فرس ڈے سے ہی چپ سے مٹکی سے ہوت رہے ہیں وہ الحمدللہ گرین فوڈ بھی کھاتے تھے سب کچھ یہ سب کچھ میرے میڈیسن جو میں ان کے لیے ہفتہ آور رکھی گئی ہے یہ میں ان کی جب بیوز کراتا ہوں تو میجے الحمدللہ بالکل تسل ہوتی ہے اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بریڈ کی مارا ہے ایک اچھی بریڈ آجے تو آپ بھی کچھا تک بھر جاتی ہے جو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا تھا اور یہ بریڈیو بنانے کا مقصد بھی ایسا ہی تھا کہ جو لوگ اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں دیکھنے میں نے چھ مانک کے بعد بریڈ بھی اور الحمدللہ بھی دیکھیں ایک میرے پاس چار سے پانچ پیار نے بیدہ بریڈ کی اور میری کلونی الحمدللہ بڑھ چکے لیکن اب میرے سر دیدار ایک اور چیزی بن چکی ہے کیونکہ میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مکے اب بیرہا ہے خرشہ ہے کہ اب جو ہے بریڈنگ میں مسئلہ آئے گا کہ اس میں مچھلی بزار بن چکا ہے اور میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے میرے پاس بیسک یہ ہے میرے پاس آپ مزید اس میں میں لگانا چاہوں تو پانچ مٹیاں اس میں چھے مٹیاں میں اور فقس کروں گا جو میں پیشلی بیڈیو میں بتایا میں لے کر آیا ہوں اس کے بعد جانب میں existe تسک بھی ہوئی ہے اس میں کوئیں ہیں ہوں اگر رہا سکا تو میں اپنے لگھا بھی اور دائیوں پر آئییں ہوں اس میں پانچ چھ مٹیاں لگا ہوں گا اور اس کی بعد میں اس کو ایک سبرٹ کیج میں پیر ٹھوڑھا اور میں دوروں گاートر اس لی معajے روڑ گا اس کے بعد میں مٹی کے حساب سے دوبارہ پیر چھو ہوں گا تاکہ سارا سیٹ اپ جو ہے میرا بلکل منظم طریقے سے چڑھتا رہے اور اچھی بریڈ کے لیے آپ کو خواری کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں انتظار کروں گا تو میں اگر آج ایک منت کا انتظار کر رہا ہوں تو میری نیکس جو بریڈ آنے والی ہے وہ مجھے اس منت کا خسارہ بھی پورا کر کے دے گی ہے میں آپ کو بزنس پائنڈ آگیو کے ساتھ سے بتا رہا ہوں تو میں اب اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں تھوڑا قریب لاؤ کر دکھا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے آپ کو قریب لاؤ کر دکھا ہے یہ نیچے دیکھیں یہ پٹھوں کی لائن ہے اوپر مٹیاں لگی ہیں مٹیوں کے اندر پیر موجود ہیں لیکن اب مجھے در جو ہے فیدر پلگنگ ہے اور جس در کلونی اب تنگ ہونے شروع ہو جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہاں پر فیدر پلگنگ نہ ہو مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی لیکن مجھے یہ توقع ہے کہ فیدر پلگنگ اب ان میں سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ پٹھے بھی ابھی چونچے کلئر کر چکے ہیں اب یہ بھی تقریباً پندرہ دن تک مٹکی مانگیں گے لیکن اب میں نے یہی سوچا ہے کہ میں ان کو سیپریٹ کروں گا اس کے بعد جتنی مٹیاں لگیں گی اتنے پیر میں اس کے بیچے چھوڑ دوں گا اور پٹھے سائٹ پر کر دوں گا یہ ابھی تک کی میری پلیننگ ہے اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی یہ پلیننگ شیئر کروں اور دوستو اب میں تھوڑا اور آپ کو قریب لے کے جاؤں تو یہ میں نے اس کے لئے جو بتایا تھا کہ پوٹ لے لیا اور الحمدللہ دانہ ویسٹج سے بلکل دور ہو چکا ہے یہ اس کی سائٹیں بڑی انچی ہیں اسی کے اندر جا کے بڑز جو ہے اپنا دانہ چونتی ہیں اس کے بعد جو چھلکا ہوتا ہے وہ اڑ کے دوبارہ اس کی سائٹ والی وال سے لگ کر دوبارہ نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد میں گرین فورٹ پارٹی آپ کو باتا ہے میں رسک نہیں لیتا اس میں جو ہے میں سلاعت کا پتہ دیتا ہوں ان کو کیونکہ سلاعت کے پتے میں فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ ان کی باڈی کے لئے کافی زبردست ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں میں نے ایک اور چیز چینج کی اس کے پانی کے اندر بہت زیادہ گندہ کٹھا ہو رہا تھا جو کہ میں نے کوشش کی ہے یہ دیکھیں میں نے کوشش کی کہ ادھر اینٹ رکھی جائے اور اینٹ کے بعد ان کو پانی لگایا جائے گا جو نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ پانی کے اندر نہ جائے اور ایک دن کا پانی جو میں ان کے لئے رکھتا ہوں تو وہ بلکل صاف رہے کیونکہ اگلے دن میں پانی چینج کر لیتا ہوں یہ کونے کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو نیچے رہے گیا باقی الحمدللہ سب کی چونچے تقریبا تقریبا کلیئر ہونے بھی آ چکی ہے تو اب میں اس کو آپ کو مٹکی کا ایریا بھی بتا دیتا ہوں کہ مٹکی کا ایریا یہ دیکھیں آنے پہلے سے اس کے لئے سکرو چھوڑے ہوئے تھے ایک دو تین اور نیچے اگر میں لگانا تا ہوں چوتھی بھی لگا سکتا ہوں چار اور اس زیادہ میں اگر لگاؤں تو یہ ہو جائے گی پانچ اور یہ لکڑی ہٹاؤں گا میں سٹیک ہٹاؤں گا تو یہاں پہ چھے اور اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک مٹکی اور لگ جائے گی سات اور ایک آٹھ آٹھ مٹکیاں اس میں آ سکتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں اگر زیادہ رشنہ بنے تو میں آٹھ مٹکیاں اس کے اندر لگاؤں گا بھی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ دکھاؤں گا کہ میں سیپریٹ پیر بھی الگ کر رہا ہوں ان کے پیر الگ کرلوں گا اور اس کے ساتھ ڈالوں گا اس کی بھی میں ویڈیو بزرور بناوں گا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ فل تفٹیڈ ہے یہ دیکھیں تفٹیڈ کی فی میل ہے اس کے ساتھ بچہ بھی تفٹیڈ تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس لیے تو ان سے کلیر ہوگی ہے یہ دیکھیں دوستو جس طرح آپ خیال لگیں گے بٹس کا اسی طرح اب یہ ہی ہے کہ اب انسان یہ بکر بریڈ لے رہا ہے تو ان کا زیادہ زیادہ خیال اس سے وزر سے بھی رکھے گے ان کے رہنے میں آزادی ہو اور یہ مچھلی وزار بنے گا تو یہ کسی سے بیڑیں گے ماریں گے تو یہ ان کے لیے بڑا خطرنات محول بن سکتا ہے اور یہ بریڈنگ میں بھی ان کا کافی ریزلٹ گندے آ سکتے ہیں اس لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ اب میں ان کو ایک کیج میں سیپریٹ کر کے جتنی مڈگیاں لگیں گے اس نے سیپریٹ کروں گا اور اس کے بعد جو پٹھے ہوں گے ان کے لیے کوئی نیا سیٹ اپ تیار کروں گا کیونکہ اب جو ہے اس کے بعد جو نیکس بریڈ آئے گی اس کے بعد تو بلکل ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہتا بلکل ہی سپیس میرے پاس نہیں بچے کی رہے گا میرے پاس پچھلی بار پانچ سے چھ پیر نے بریڈ کی تھی تو اب میرے پاس الحمدللہ آٹھ سے نو پیر بھی بریڈ کر گئے اب بہت سارا برڈز اکٹھے ہو جائیں گے تو اس لیے میں سوچ رہوں گے اگلے مہینے میں میں جو بھی پریشانی نہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں تو اس لیے ساتھ ساتھ میں اپنے کام پورے کرتا چلا جاؤں تو دوستہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید کے ساتھ کہ پاکستان اور دنیا بھر پرنگے اور پرندے والے اسی طرح ترقی کرتے رہیں ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ